اسلام علیکم دوستو انیردہ اچاریہ کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے یہ ایک ہندو پنڈت ہے اور اس کے پاس ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں اس شخص نے انیردہ اچاریہ سے ایک سوال کیا کہا کہ گائے کا دودھ ویج ہے یا پھر نون ویج ہے تو انیردہ اچاریہ نے اس شخص کو بڑا ہی عجیب جواب دیا وہ ہم سنیں گے انہی کی زبانی اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی سیم ایسا ہی ایک سوال کیا گیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو کیا جواب دیا وہ بھی ہم انہی کی زبانی سنیں گے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے جی میرا ایک پرشنہ تھا کہ دودھ مانسہ ہار میں آتا ہے کی ویجیٹیرین میں آتا ہے کیونکہ وہ بھی مطلب گائے یا بھینس کے پیٹ سے ہی آتا ہے تو وہ بھی پیٹ تو مانسہ ہی بنا ہوا ہے اسی چیزے سے چھو کے نکل رہی ہے وہ چیز بھائی پیٹ سے آیا ہے تو یہ مانس کیسے ہو جائے گا جیسے ابھی مطلب گریوی کی بات کر رہے تھے کہ وہ گریوی کھاتے ہیں وہ مانسہ چھوہ ہی رہتا ہے مانسہ تو نہیں کھا رہے بیٹا وہ پیٹ سے نکل رہا ہے آپ بھی تو پیٹ سے آئے ہیں یہ ساری سرشٹی ہی پیٹ سے واہر آئی ہے ماں کے پیٹ میں ہی سب چھے پھر ہم لوگ کا سنسکار ہوتا ہے تب ہم لوگ شد ہوتے ہیں ہاں تو دودھ بھی تو پکایا جاتا ہے اس کا بھی تو سنسکار ہوگا شد ہو گیا اس کا بھی تو پکایا گیا تو مطلب جب تک پکا نہیں تو وہ نون ویج نا 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 اس کو نون ویج نہیں دودھ کو امرت کی اپما دی گئی ہے مانسہ سے دودھ کی تلنا کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مورکتا ہے پہلی بات تو یہ مورکتا ہے ہم ماں جسے مانتے ہیں ہم اس کا دودھ پیتے ہیں مگر ہم اپنی اممہ کا دودھ بھیجتے نہیں ہم لوگ جو گائی کا دودھ پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون ویج ہے بھائی کا سوال ہے کہ گائی کا دودھ جو پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون ویج ہے سائنٹیفکلی گائی بھیج ہے کیا نون ویج ہے لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے اب اس کے اوپر باقی سوال آ گیا آپ کا پہلا سوال تھا اگر دودھ نانوے جگہ بیج ہے تو میں نے پوچھا گائے نانوے جگہ بیج ہے تو دودھ بھی نانوے جگہ بیج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے بیج کر دیا آپ سمجھے نا دودھ کے بینا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجٹینین کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جائن کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جائن ہیں معلوم ہے آپ کا نام جائن ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian vegetarian congress Mr.Rashmi bhai Zawiri وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے اور مناظرے میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نون ویج ہے لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے نا تو دودھ scientifically is non ویجیٹیرین آپ نے کہا کیا ہمارے دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ اس عشور کی کوئی پرتیمہ نے کوئی عقص نے آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچھر نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوڈگرائف نے تو یہ ویت کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہیں شرطی اور سمرتی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے وید ان اپنیشت سمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے پھر شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے اور ایک ہوتی ہے سمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمرتی میں ایسی چیزیں لکھی ہے جو شرطی کے خلاف ہے یہ آپ دیکھیں گے گاہ ہے آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو میں ماننا چاہیے یہ اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو میں قرآن میں ماننا چاہیے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھیں نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو میں ماننا پڑھیں گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارہ لینے پڑھتا ہے پندت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی عقص ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے نہ کوئی پچھر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریشن کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عقص کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائیہ کانسنسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائیہ کانسنسنس پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی عقص کی ضرورت نہیں ہم عشور کو ڈائریک مانتے ہیں ڈائریک عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکھرا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہئے نیچی کتاب کے بنیز بات تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ عشور کا کوئی عقص نہیں ہے آپ سمجھیں نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی عویت کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو تو ہندو کم از کم سانسکرٹ پڑھ سکیں گے اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھومائیں گا نہیں سے پنڈت گھومائیں گا تو بولیں گے تو کہ حوالہ دو گئی ہے آپ سمجھیں نا بوشتے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے بانڈت سے پوچھتے کہے گئے مسلمانیں جو ایسا کرتا ہے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا کیوں نہیں سنو بھائی میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آکے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا وید کا غلط ہے میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں آپ سمجھیں نا تو میں کہتا ہوں ہندو سے کہ آپ سانسکرٹ جانو اپنی وید پڑھو جو نیا مجید بن رہا ہے اور کبرستان ہے اور اید گہا ہے اس میں میرا من ہوا ہے جو ہم اس میں جمین یا پیشہ روپیہ دیں میرا من چاہتا ہے لیکن ان لوگ بولتے ہیں جو ہم لوگ گیڑ مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیوں اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے اید گہ کے لیے اور مسلمان کہتے کہ ہم گیر مسلمان کے مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب گیر مسلمان کے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لیے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائط ہیں کہ فقارہ کو دینا چاہیے غریب کو دینا چاہیے مساکین کو مولا الفطل قلوب غارمون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لئے دے سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائے زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لئے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لئے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لئے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لئے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بات صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں عام ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کا ناغرک ہوں اسی لئے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لئے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کے حفاظت کرنے کے لئے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی آپ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گا ہے تو مسجد بنانے کے لئے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کیا لگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لئے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لئے شرط ہے تو کچھ چیزوں کے لئے شرط ہے باقی چیزوں کے لئے نہیں مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو باننا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی کشور کو ماننا چاہیے ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ورنہ نہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی ایسا ہی ایک سوال اس شخص نے کیا کہا کہ گائے کا دودھ ویج ہے یا پھر نون ویج ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب میں کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ گائے ویج ہے یا پھر نون ویج ہے تو اس شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کہا کہ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ گائے نون ویج ہے تب ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو کہا کہ جب گائے نون ویج ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ ویج ہوگا تو اس کا دودھ بھی نون ویج ہی ہوا تب اس شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک اور سوال کیا کہا کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی مسجد بن رہا ہو یا کوئی قبرستان بن رہا ہو یا پھر کوئی ادگاہ بن رہا ہو تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اسے اپنے طرف سے کوئی زمین دوں یا پھر اپنے طرف سے اسے کوئی پیسے دوں تو جب میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو مسجد کے لیے زمین دینا چاہتا ہوں یا مسجد بنانے کے لیے پیسہ دینا چاہتا ہوں تو وہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غیر مسلم سے پیسے نہیں لیتے مسجد بنانے کے لیے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ اسلام میں کسی غیر مسلم سے مدد لینا کوئی حرام نہیں ہے لیکن ہاں کچھ شرائط ضرور ہے مسجد بنانے کے لیے کوئی مسلمان اپنا زکاة بھی نہیں دے سکتا حلان کے ہر مسلمان پر زکاة دینا پرض ہے اور ہر مسلمان پر یہ بھی پرض ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے مسجد بنائے نہ کہ زکاة کے پیسوں سے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو کہا کہ اگر آپ نے ادگاہ بنانے کے لیے زمین دینی ہے یا قبرستان بنانے کے لیے زمین دینی ہے یا پھر مسجد بنانے کے لیے پیسہ دینا ہے تو آپ کو پہلے مسلمان بننا پڑے گا آپ کو پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا تو تب آپ مسجد بنانے کے لیے پیسے بھی دے سکتے ہیں ادگاہ بنانے کے لیے زمین بھی دے سکتے ہیں اور قبرستان بنانے کے لیے بھی زمین دے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ